سلام علیکم کیسے ہیں تمام دیکھنے والے آج ہم بنائے جا رہے ہیں چکن جیل فریسی کی ریسپی چکن تو بہت قسم کے بنتے ہیں لیکن چکن جیل فریسی بہت ہی ٹیسٹ میں کمال ہوتی ہے کیونکہ یہ چاوہ روٹی ہر کسی کے ساتھ بہت بہترین لگتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے گوشت لیا ہے جو بول لے سے ٹھیک ہے ایک کلو گوشت ہے اچھا یہ ہے تمامٹر کا پیسٹ ہے دو تمامٹر ہیں ان کا اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے ایک تمامٹر ہم نے ویسے ہی چھیل کے رکھ لیا ہے اچھا تمامٹر کیچپ ہے یہ کچھ مرچیں ہیں چار سے پانچ جسے ہم نے سیدھے سیدھے روک میں کاتا ہے اور اچھا پیسٹ ہے کچھ سوسس ہمیں چاہیے ہوں گی جیسے کہ سویا سوس ہے اور چیلی سوس ہے اور وائٹ سرکہ بھی لیں گے اچھا چکن جیل فریزی میں جو پرتہ ہے وہ ہے شملہ مرچ ہے اور پیاز آپ نے اس طرح سے کٹ لینے اچھا پیاز آپ نے کٹ لینے اس کے بعد چار پانچ ٹکڑوں میں کٹ لیجے اور یہ جو اس کی پرتے ہوتی ہیں یہ اس طرح نکل آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ دو شملہ مرچیں ہیں اچھا مسالوں میں یہ سوکر دھنیا کا پاورڈر ہے ایک چمچ ایک چمچ کٹی مرچ ہے جسے ہم تادری مرچ بھی کہتے ہیں ایک چمچ مرچ کا پاورڈر ہے اور یہ جو ترمیان میں پڑھا ہے یہ کالی مرچوں کا کٹا ہوا ہے اور یہ ہے بونہ کٹا زیرہ آدھی چمچ اور آدھی چمچ سے بھی تھوڑا کام ہم نے لیا ہے حلدی تو یہ ساری چیزیں آئی کےک چمچ اور یہ آف آف چمچ کالی مرچیں کا پاورڈر اور بونہ کٹا زیرہ اور یہ اپنی ساری چیزیں نوٹ کرلی نہیں ہے آئیے تیار کر دیں اپنی چکن جل فریزی اچھا ہم نے دیکھشی میں تین چمچیں آئل تالا ہے اور اب ہم سب سے پہلے اپنا پیاش اور کمنا مرچ کو تھوڑا سوتے کریں گے نا ہاں جی سوتے کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی کمان کی رسپی مجھے تو لگتی ہے اس میں کیچپ بڑی ہوتی ہے بہت ہی چیزیں آتا ہے اس کے بعد مجھے اچار بوش بہت زیادہ پسند ہے تو اس کی رسپی بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو کمانٹ کیجئے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی اچھا ہمارے یہ ساری چیزیں سوتے ہو چکی ہیں اسے ہم نکالیں گے پلیٹ میں اسے ہم نکالیں گے پلیٹ میں نکالیں گے پلیٹ میں اچھا ہم نے آدھی کٹوری اب دوبارہ کی آئل دالا ہے سب سے پہلے ہم اپنے آدھرک لسن کو شامن گے آدھرک لسن کو شامن گے آدھرک لسن کو شامن گے آدھرک کمان کی جیزی ہے یہ جو زیادہ رسپی پسندہ ہے کیسے سیاہت کٹنا نہیں پڑتا وہ اس میں موٹا موٹا کٹنا پڑتا ہے وہ ہانڈی کے لیے جیسے ہم باس کی ساری رسپیس کے لیے پیاس کٹنا پڑتا ہے رونہ پڑتا ہے وہ سب نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ سے بہت آسانی سے بن جاتی ہے ٹکن سے ایسرے بھی تھوڑا سا جیسے ہی اگر اس میں براؤن ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ٹکن کو شامن گے دینا ہے جو ماشاءاللہ سے کون لیس ہے یعنی کہ ہڈی کے بینہ ہیں ہڈیاں مکال دے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کھانے میں بھی ایک فائدہ ہے کہ ہڈی نہیں ہوگی تو مزے سے جنا مزی کھاؤ رامنا کھاؤ کھاؤ اچھا ٹکن کو ہم نے اچھے سرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کلر براون آگیا ہے تو اب دنیا تو یہ ہی کرتی ہے جو باقی چینل سوال دیکھاتے ہیں کہ ہم اپنی تماتروں کو شامل کر دیتے ہیں لیکن چکن نے نہ سیدھی بات ہے گلہ ہوتا ہے تو ہم اس میں پہلے شامل کریں گے ایک کٹوری پانی کو اور اسے دھمتے رکھیں گے کیونکہ بوٹی تو گلی ہوئی اچھی رکھتی ہے اس طرح ان کی کچھی کچھی بوٹی اچھی بھی نہیں لگتی ہے پانی ڈال میں بوٹی سکتے ہیں دھمتے سے ڈال میں ڈال میں ہمارا چکن گرد چکا ہے اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹروں کا پیسٹن کو شامل کرنے چاہ رہے ہیں اپنے مسالوں کو شامل کرنے چاہ رہے ہیں اپنے مسالوں کو بھونیں گے پہلے اس کی بھونائیں کریں گے اب یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے وائٹ سرکے کو دو چمچ ہم نے وائٹ سرکے کو شامل کیا ہے یہ سوسس آپ نے لازمی ڈال لیا ہے سویا سوس کو شامل کریں گے تقریباً دو چمچ ہم نے سویا سوس کو شامل کیا ہے چیلی سوس کو شامل کریں گے ایک چمچ ہم نے چیلی سوس کو شامل کیا ہے چکز کے جیسے کو شامل لم نسوا کی کو شامل کریں گے سےوریم سوا کی کام کیا ہے مرچوں کو شامل کریں گے ہماری چکن جیل فریزی کی ریسپی تو تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھانے لگی ہیں تو بس پوری تیار ہے کھانے کے لیے بس ریڈی ہو جائے اور کھانا تیار ہو گیا تو اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بھی اچھا جی یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دی ہے تو آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو اس کو سبسٹرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی فیملی فرنڈز کو سب شیئر کیجئے گا اس لا جواب سی ریسپی کو اور انجوائی کیجئے موسیقی موسیقی